موسیقی 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 اور ایسا ہو سکتا ہے کہ پیٹن وٹنی ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے لیکن یہ بالکل انلائکلی لگتا ہے لیکن پھر بھی ایسا دونوں کمپنی کے آ جانے کے بعد دونوں کمپنیز کے بیچ کمپیٹیشن ہو جائے گا جیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کمپنیز ہمارے لیے اچھے آفر رکھیں دوستو پیٹن وٹنی کے انجنز کی جنرل ایٹری کے اوپر ایک بڑی ایج ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سبھی فیف جنریشن اے کرافٹ میں پیٹن وٹنی کے انجنز ہی لگایا جاتے ہیں تو ہمیں ایم سی اے کے لیے ایک انجن ڈیویلپ کرنے کے لیے پیٹن وٹنی کی ٹیکنالوجی اور مین پاور بہت کام آئے گی کیونکہ پیٹن وٹنی ایک ایسی کمپنی ہے جو کی پہلے بھی فیف جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے انجن ڈیویلپ کر چکی ہے اور ایم سی بھی ایک فیف جنریشن اے کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری خبر لسی اے تیجس کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ملیشیا اپنی اے فورس کے لیے لائٹ کمبیٹ اے کرافٹ کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمارے دیش کے ایلسی اے تیجس فائٹر جیٹ کو ملیشیا میں ایویلویشن کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ملیشین اے فورس جے ایف سیونٹین فائٹر جیٹ اور ساب کے گرپن اے کرافٹ کو بھی ایویلویٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ساؤتھ کورین اے کرافٹ کو بھی ایویلویٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں HL کے اوفیشلز کا کہنا ہے کہ ہمارے اے کرافٹ نے باقی سب ہی اے کرافٹ سے اشیاء پرفارم کیا ہے اور ہمارے اے کرافٹ نے باقی سب ہی اے کرافٹ کے مقابلے اچھا ٹرن اراؤن ٹائم ڈیمنسٹریٹ کیا ہے اور HL کو اب لگتا ہے کہ ہم LCA تیجس کو ملیشیا کو بیج پائیں گے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ملیشن ائر فورس اپنی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے 36 لائٹ کومبیٹ اے کرافٹ کھیدنا چاہتی ہے تو اسی لیے ہمارا LCA تیجس فائٹر جیٹ ان کے لیے ایک اچھا اے کرافٹ ثابت ہو سکتا ہے ہماری تیسری خبر پاکستان کے اس دعوے کو لے کر ہے جس میں پاکستان کہتا ہے کہ اس نے ہمارے سکھوئی 30 ایم کی آئی کو مار گرایا ہے آج ہم سیریا سے ملیش ایسے ایسے ڈیٹا کو لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ امریکہ کی اے ایم ریم مسائل اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ ہمارے اے کرافٹ کو کبھی بھی گرا نہیں پاتی دوستے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سیریا میں ترکی کے ایف سسٹین اے کرافٹ اپنی اے ایم مسائل کا استعمال کر کر سیریا کے بہت سارے اے کرافٹ کو گرا چکے ہیں اور اسی ڈیٹا سے ہمیں کچھ ایسی جانکارے بھی ملی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ کی اے اے ایم ریم ٹونٹی مسائل کی رینج اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ تھرٹی فائی کلومیٹر رینج سے آگے کی رینج پر اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتی جیے ہمیں اس لئے پتا چلا ہے کیونکہ حال ہی میں ایک چالیس سال پرانے فائٹر بومبر سکھوئی ٹونٹی ٹو اے کرافٹ نے ترکی کے ایف سسٹین فائٹر اے کرافٹ دوارہ فائر کی گئی اے ایم وان ٹوینٹی سی فائیو بیونڈ ویجر رینج ایٹ وئر مسائل کو سکسیسفلی ڈوج کیا ہے اور امریکہ کی یہ مسائل انہیں ہٹ نہیں کر پائی امریکہ کی اتنی ایڈوانس مسائل کا ایک چالی سالو پرانے فائٹر بامبر کو مس کر دینا بہت آشچرے جنے کا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا سکوئی ٹھٹی ایمی کے ایکو مار گرانے کا دعویٰ بلکل جھوٹا ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سیریہ میں ابھی تک جو بھی اے ایم ریم مسائل نے کلز کی تھی وہ صرف تھرٹی فائیو کلومیٹر کے انڈر انڈر تھی اور پہلی بار جب انہوں نے سکوئی ٹوینٹی ٹو اے کرافٹ کے گینز نے اس مسائل کو ففٹی کلومیٹر دور سے یوز کیا تو یہ مسائل اسے ہٹ نہیں کر پائی اور سکوئی ٹوینٹی ٹو اے کرافٹ اسے آسانی سے چکمہ دے پایا جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سکوئی ٹوینٹی ٹو اے کرافٹ ایک بہت زیادہ پرانا اے کرافٹ ہے اور اس میں سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی کے جیسے سیلس پرٹیکشن جیمر بھی نہیں لگے ہوئے اور وہیں سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی ایک بہت زیادہ ایڈوانس اے کرافٹ ہے اور جو مسائل پاکستان کے اے کرافٹ نے سکوئی ٹوینٹی ایم کی آئی کے اوپر فائر کی تھی وہ سکسٹی کلومیٹر دور سے کی تھی اور یہاں پر آپ جہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ایک پرانے اے کرافٹ کو یہ مسائل ففٹی کلومیٹر دور لانچ ہونے سے بھی نہیں مار گرا پائی تو ایک سکوئی ٹوینٹی ایم کی آئی جیسے ایڈوانس فائٹر جیٹ کو یہ سکسٹی کلومیٹر دور سے کیسے مار گرا پاتی جہاں پر آپ کو بتا دے کہ پاکستان نے ہمارے ایکرافٹ کے اوپر بہت ساری مسائلز چھوڑی تھیں اور ہمارے ایکرافٹ نے اپنے بہت اچھے اگریسیو ڈیفینس منورز کرتے ہوئے ان سبی کو ڈوج کر دیا تھا یہی نہیں ان مسائلز کو ڈوج کرنے کے بعد سکویتھٹ ایم کی آئی نے ایف سیسٹن کی اوپر اٹیک کرنے کے لیے رند کیا تھا جس کے کارن پاکستان کے ایف سیسٹن فائٹر جیٹ اسے ڈرک کر وہاں سے بھاگ گئے دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان بہت سارے دعوے کرتا ہے کہ اس نے ہمارے سکویتھٹ ایم کی آئی فائٹر جیٹ کو مار گرایا ہے لیکن وہ ابھی تک کوئی بھی پروف نہیں پیش کر پایا ہے اور اب سیریا سے آئی اس ڈیٹا سے بھی پتا چلتا ہے کہ امریکہ کی یہ مسائل اتنی کیابیبل نہیں ہے اور وہ کبھی بھی ہمارے سکویتھٹ ایم کی آئی فائٹر جیٹ کو مار نہیں گرا پاتی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ دس ویڈیو جائے ہندوانے